کسی مسجد میں ایک امام صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوا ان کا کھانا محلے والوں کے ذمہ تیہ ہوا محلے والے نے پہلے دن دال بھیجی دوسرے دن پھر دال بھیجی تیسرے دن چوتھے دن بلکہ پورے ہفتہ تک دال بھیجتے رہے اگلے جمعہ جو انہوں نے بیان کیا اسے ضرور سنیں الفاظ و انداز اور دل کی آواز سنیں یہ چھوٹی سی آڈیو کلپ آپ کے لئے حضرات آج میری تقریر کا عنوان گوشت کی اہمیت گوشت کے کمالات گوشت کے فضائل اور گوشت کا ذائقہ ہے گوشت یقیناً دل کا دوست ہے بہت سے لوگ اہمکانہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کے مقابلے دال بہتر ارے دال بہتر ہو ہی نہیں سکتی دال کا اسلامی لٹریچر میں اسلامی کتابوں میں کہیں پر کوئی وجود ہی نہیں دال کا کوئی ذکر کہیں اسلام میں آیا ہی نہیں دنیا چاند تک چلی گئی سورج پر جانے کی تیاری کر رہی دنیا کے لوگ چاند سورج پر پہنچنے کی تیاریاں پھر کر رہے ہیں بے وقوف کہیں کہا تو دال کے چکر میں پڑا ہے اسی لئے تو مسلمان پل پلہ مسلمان بن کے رہ گیا کہتا ہم دال کھا کر آئے ہیں یقیناً دال تو لکویڈ ہے اور لکویڈ کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو کھایا جاتا ہو لکویڈ پیا جاتا ہے کہنا تجھ کو یہ چاہیے کہ ہم دال پی کر آئے ہیں ارے ہمارے اور تمہارے بزرگوں نے جو جنگیں لڑی ہیں گوشت کھا کھا کر لڑی ہیں ہم کو تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ کہ ایک کوئی ایسا سور مالا ہو جو دال پی کر گیا ہو جنگ لڑ کر جنگ فتح کر کے آیا ہو بیس بیس کلو کی تلواریں آج اگر تو اس کو دے دی جائے تو تو اٹھا نہیں پائے گا وجہ وجہ صرف یہی ارہر کی دال ماش کی دال چنے کی دال مسور کی دال مون کی دال ترپھلا کی دال کیونٹی کی دال یہ دالیں کھا کھا کر تو نے اپنے بازوں کی شجاہ تو بہدری کھو دی اگر تو اس کے باوجود دال کو بہتر سمجھتا ہے تو تجھ کو میں دالوں کا واسطہ دے رہا ہوں میرے بھائی تجھے ارہر کی دال کا واسطہ تجھے چنے کی دال کی قسم کی مرنا برحق ہے ہم بھی ایک دن جائیں گے دنیا سے تو بھی جائے گا کلو نفسن زائقت الموت موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے تو تو وسیعت کر دے کہ ہم کو دال پسند ہے ہمارے تیجے میں دال ہونا چاہیے ہمارے دسوہ بیسوہ میں دال ہونا چاہیے ہمارے چالیسوے میں دال پر فاتحہ ہونا چاہیے تیماہی چھماہی اور برسی کے فاتحہ میں دال ہونا چاہیے لیکن دال نہیں میرے عزیز گوشتی ہی پر فاتحہ ہوتا ہے ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے قربان جاؤں تیری سمجھ پر صدقے جاؤں تیری عقل پر ارے تو مسلمان مسلمان کے مطلب ہے کہ مسلم ایمان جس کا مکمل ایمان ہے یقیناً اس کی غزہ بھی مکمل ہونی چاہیے گوشت اپنے آپ میں مکمل غزہ ہے یہ کسی دو اپنے ساتھ میں کسی دوسری غزہ کا محتاج نہیں گوشت کھانے والا شخص مولی نہیں چاہتا چٹنی نہیں چاہتا اچار نہیں چاہتا پیاز نہیں چاہتا دہی نہیں چاہتا گھی نہیں چاہتا اور دال کھانے والا اس کو دہی بھی چاہیے رائتہ بھی چاہیے اچار و پیاز بھی چاہیے نیمو بھی چاہیے چٹنی بھی چاہیے تب جا کر وہ اس دال کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گوشت اپنے آپ میں چونکی مکمل غزہ ہے اس لئے یہ دیگر اشیاں کی محتاج نہیں اور دالوں کا تو صاحب یہ حال ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک دال ڈالی گئی اس میں دوسری دال ڈالی گئی کہ اب یہ مکمل ہو جائے پہلی والی دال نامکمل تھی اس کو مکمل کرنے کے لئے دوسری دال ڈالی گئی دوسری دال کو مکمل کرنے کے لئے تیسری دال ڈال ڈالی گئی تیسری دال کو مکمل کرنے کے لئے چوتھی دال ڈالی گئی تمام اناج ڈال دئیے گئے چودہ پندرہ دالیں ڈال دی گئیں اس کے بعد اس میں جو کی گوری ڈال دی گئی کہا گے آپ تمام پندرہ سولہ طرح کے اناج ہو گئے اب یہ مکمل غزہ ہو گئی اور یہ مکمل غزہ ہو گئی لیکن وہم ثابت ہوا مکمل کب ہوئی جب اس میں بھینسے کا گوشت ڈالا گیا تب وہ بنا کھچڑا اب اگر کوئی ڈال کا حمایتی ڈال کی حمایت کرنے والا شخص بحث کرتا ہے تو بنا ڈال تو اسی طرح سے بگر گوشت کی تمام ڈالیں ڈال اور ڈالنے کے بعد وہی مسالہ ڈال جو کھچڑے میں ڈالا جاتا ہے اور پندرہ ڈالیں اور جو کی گوری ڈالنے کے بعد چاول ڈالنے کے بعد وہی مسالے ڈال وہی تیل ڈال اور اس کے بعد کسی شخص کے سامنے رکھ دے اور رکھنے کے بعد کہہ دے کہ یہ دیکھئے ہم نے کھچڑا بنایا ہے ایک چمچ کھائے گا اور مار دے گا تماشا تو ادھر کا مو ادھر ہو جائے گا کہہ گا بے وکوف کہیں کا یہ پچھتر طرح کی ڈالیں لائے اس کو کھچڑا بتا رہا ہے کھچڑا تب ہی بنے گا مکمل تب ہی ہوگا جب اس میں پڑے گا گوشت تو میرے دوستو بزرگو تمہیں کیا ہو گیا ہے آج ہمارے اور تمہارے آبا و اجداد گوشت کی دکانوں پر جا کر پٹ کا گوشت سینے کا گوشت پنجے کا گوشت تلاش کرتے تھے آج نہائیت ہی شرم کی بات ہے اس کے فضائل بھول گئے بہت سے لوگ ہیں جو گوشت کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں گوشت کی شان میں توہین اور بیعدبی کرتے نظر آتے ہیں ان کم اکلوں کو کون سمجھائے کہ گوشت کا وقار کیا ہے گوشت کی اہمیت کیا ہے گوشت کا مرتبہ کیا ہے اور گوشت کے کمارات کیا ہیں آج تجھے کیا ہو گیا ہے میرے نادان مسلمانوں تمہارے آبا و اجداد جاتے تھے تمہارے بزرگ جاتے تھے گوشت کی دکانوں پر وہ پائے تلاش کرتے تھے وہ قیمہ تلاش کرتے تھے کلیجیوں پھے پھڑے لائے کرتے تھے آج تو جاتا ہے ایک سو اسی روپیے کلو دال خریدتا ہے تو ارہر کی دال ارت کی دال چنے کی دال مون کی دال مسور کی دال وغیرہ وغیرہ ان کے چکر میں پڑھ کر اپنی شجاعت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہا ہے اپنی بہادری اور حمد کی لاش اپنے آپ بناتا نظر آ رہا ہے آج تیرے اندر وہ جذبہ نہیں رہا پھر کیوں روتا ہے کہ ہمارے جان و مال کا خطرہ پیدا ہو گیا یہ دال کھانے والے لوگوں ارے تم کیا اپنی حفاظت کرو گے ارے تم کو مکمل غزہ گوشت دی گئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ولایت ملنے سے پہلے کہ جب ان کی سوانے عمری پڑھو تو پڑھنے کے بعد اتنے وقت کے اپنے وقت کے اتنے نامی پہلوان تھے کہ ایک بکرہ بھون کر اکیلے کھا لیا کرتے تھے تو کیا غزہ تھی حضرت جنید کی پورا بکرہ گوشت کھا لیتے تھے کہیں پر پڑھا کہ حضرت جنید دیڑھ لیٹر یا دو لیٹر دال پی لیتے تھے کہیں دال کا ذکر نہیں کسی صحابی کی زندگی میں دال نہیں کوئی دال کا ذکر نہیں